اس گمبلے میں جو یہ پودھے لگے ہیں یہ ہے مسالوں کی رانی الائچی کے پودھے الائچی کے پودھے کو بیج سے گروہ کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے گھر میں کچن میں استعمال ہونے والی الائچی سے آپ الائچی کے پودھے کیسے گروہ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ دکھائیں گے بیج لگانے سے لے کر کے پودھا بڑا ہونے تک تو اگر آپ چاہتے ہیں کچن میں استعمال ہونے والی الائچی سے الائچی کے پودے گروہ کرنا تو آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کریں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں جسے کی ہرانہ والا ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں الائچی کے پودے گھر میں استعمال ہونے والی الائچی سے گروہ کرتے سمیں بس آپ کو ایک دو باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے کچن میں استعمال ہونے والی الائچی ہم نے لے رکھی ہیں لیکن ان کو گروہ کرنے سے پہلے آپ کو خاص طور سے ایک بات کا یہ دھیان رکھنا ہوگا جو بھی الائچی آپ استعمال کر رہے ہیں گروہ کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے فٹی ہوئی یا گھنی ہوئی یا سڑی ہوئی نہیں ہونے چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو الائچی جو خراب ہے ان کو الگ کر لینا ہوگا جو ہیلتھی الائچی ہے جو بڑی بڑی الائچی ہے ان کو الگ کر لینا ہوگا جو بھی خراب الائچی ہوتی ہے اگر آپ ان کو گروہ کریں گے تو آپ کو بیج گروہ نہیں ہو پائیں گے آپ فیل ہو جائیں گے تو اس لیے آپ کو جو ہیلتھی الائچی ہے اس کو ہی گروہ کرنا ہے تو ہم نے جو ہیلتھی الائچی ہیں جو بڑی بڑی الائچی ہیں ان کو الگ کر لیا ہے الگ کرنے کے بعد میں جو بڑی بڑی الائچی ہم نے الگ کی ہیں ان میں سے بیج نکال لیتے ہیں اور بیج نکالنے کے بعد میں اچھے سے ان کو گروہ کریں گے الائچی کے پودے الائچی کے بیج سے گروہ کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں جو دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ دھیان رکھنا ہے الائچی کے بیج نکالنے کے بعد میں ان بیج کو ہلکے گنگنے پالی میں چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد میں ان کو آپ گروہ کرتے ہیں تو ان کی گروہت جلدی شٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اوپر جو پلب ہوتا ہے وہ اچھے سے ہٹ جاتا ہے پلب ہٹنے کے بعد میں بیج کی گروہت جلدی شٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ ان کا پلب نہیں ہٹاتے ہیں دارائٹ لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو بیج سوائل میڈیا کے اندر پڑے پڑے خراب ہو جائیں اگر آپ گرم پانی میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو بینے گر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایپل بینے گر پانچ عمل لینے کے بعد میں اس میں تین گناہ پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے کے بعد میں چوبیس گھنٹے کے لیے ان بیچ کو اسی بینے گر کے پانی میں بھگو کریں گے اس کے بعد میں اگر آپ ان کو گروہ کریں گے تو یہ بہت تیجی سے گروہت شٹارٹ کریں گے الائچی کے بیچ کو ہم نے الائچی کے اندر سے نکال لیا ہے ان کو گروہ کرنے سے پہلے ان کا پلب ہٹائیں گے پلب سرکے سے اچھی طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو ہم یہاں پر ایپل بینے گر کا استعمال کر رہے ہیں مطلب سیپ کے سرکے کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس سیپ کا سرکہ نہیں ہے تو آپ جامون کے سرکہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پانچ عمل ہم سیپ کا سرکہ اس پیالی میں ڈال دیں گے اور پانچ عمل سرکہ ڈالنے کے بعد میں تین گناپ اور پانی ملائیں گے تین گناپ پانی ملانے کے بعد میں اس پیالی کو ہم چھایا والی جگہ پر رکھ دیں گے اس کے بعد میں ہم چوبیس گھنٹے کے بعد میں ان کو گروہ کریں گے تو چلی ہم تین گناپ پانی اور ملا لیتے ہیں اس کے بعد میں اس پیالی کو چوبیس گھنٹے کے لیے چھایا والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں الائچی کے ان بیچ کو ہم نے اپل بینے گر والے پانی میں چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کے اوپر جو پلب لگا ہے وہ اچھے سے ساپ ہو جائے چوبیس گھنٹے کا سمیہ ہو چکا ہے اور ان کے اوپر جو پلب لگا تھا وہ اچھے سے ساپ ہو چکا ہے اب صحیح سمیہ ہے ان کو گروہ کرنے کا الائچی کے بیچ کو لگانے کیلئے ہم نے یہاں پر جو سوائل میڈیا لیا ہے یہ صرف کوکو پیٹ ہے اس میں ہم نے کوئی بھی ورمی کمپوشت یا پھر گوور کی خاد نہیں ملائی ہے تو چلیے اب ہم الائچی کے بیچ کو لگا لیتے ہیں کوکو پیٹ کے اوپر سے اس طریقے سے الائچی کے بیچ کو اچھے طریقے سے چھڑک دیں اور چھڑکنے کے بعد میں ان بیچ کو کوکو پیٹ سے اچھے سے ڈھک دیں کوکو پیٹ سے اچھے سے الائچی کے بیچ کو ڈھکنے کے بعد میں کوکو پیٹ کو اچھے طریقے سے ہاتھوں سے دبا لینا چاہیے جسے کی بیچ ڈھیلے نہ رہیں اور ان کی گروت جلدی اسٹارڈ ہو اس کے بعد میں ہم پہلی بار اچھے سے پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد میں اس گملے کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر ڈاریٹ دھوپ نہ آتی ہو اس گملے کو ہم ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر صبح کی دھوپ آتی ہو یا پھر سام کی دھوپ آتی ہو اس گملے میں الائچی کے بیچ کو لگائے ہوئے پورے پچیس دن کا سمیں ہو چکا ہے پچیس دن کے بعد میں ایک پودا اکتا ہوا دیکھ رہا ہے اور آنے والے سمیں میں دیکھتے ہیں جو ہم نے باقی بیج لگائے ہیں ان کی گروت کب تک اسٹارڈ ہوتی ہے اور یہاں پر ایک پودا اور اکتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ بہت ہی چھوٹا پودا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں ان پودوں کی گروت کیسے چلتی ہے اور جو باقی بیج لگائے ہیں وہ کب تک اپنی گروت اسٹارڈ کر دیتے ہیں یا پھر مٹی کے اندر یعنی کہ سوائل میڈیا کے اندر پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں اس گمبلے میں الائچی کے بیچ کو لگائے ہوئے پورے ایک مہینہ دس دن کا سمیں ہو چکا ہے ایک مہینہ دس دن کے بعد میں تین پودے اگ چکے ہیں ایک یہ چھوٹا سا پودہ اگ رہا ہے اور باقی جو ہم نے پہلے آپ کو دکھائے تھے دو پودے وہ سامنے آپ دیکھی پا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں کس طریقے سے باقی بیچ کی گروت شٹار ہو پاتی ہے اس گمبلے میں سب سے پہلے یہ الائچی کا پودہ گروہ ہوا تھا اس پودے کی گروت پہلے سے کافی تیجی سے ہو چکی ہے اس کے برابر میں ایک پودہ چھوٹا سا اور اگ رہا ہے تو کافی سارے پودے اس گمبلے میں اگ چکے ہیں اس گمبلے میں الائچی کے بیچ کو لگائے ہوئے پورے ایک مہینہ دس دن کا سمیں ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے سمیں میں ان پودوں کی گروت کیسے چلتی ہے اور باقی جو بیچ ہم نے لگائے تھے باقی بیچ گروت شٹارٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں اس گمبلے میں الائچی کے بیچ لگائے ہوئے پورے دو مہینے کا سمیں ہو چکا ہے دو مہینے کے بعد میں اس گمبلے میں کافی سارے الائچی کے پودے اکھ چکے ہیں تو دوستو الائچی کے بیچ سے الائچی کے پودے گروہ کرنے کی پورے اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جروع بتائیے بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو آپ اپنے دوستو اور اشتداروں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ کو یہ بیڈیو پسند نہیں آتی ہے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے